اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل جگین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سلسلہ ہے سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم قردوس علیس جماعت دسوی کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے شیخ نیازی اس سبق کو رشید احمد صدیقی نے تحریر دیا ہے سب سے پہلے سبق بے مشکل الفاظ اور ان کی معنی الفاظ خیال طلب سوچ روکنام مطلب بندش یا منہ کرنا بے تک مطلب بے موقا بے تکان مطلب لگاتا یا مسلسل باز رکھنا مطلب دور رکھنا مانند مطلب اس جیسا کرند مطلب جانور دوبقنے مطلب شپنے گویا مطلب جیسا کے اتران مطلب پہنے ہوئے کپڑے اب ہم سبقتہ خلاصہ کرتے ہیں سبق شیخ نیازی رشید احمد صدیقی نے تحریر کیا ہے سبق میں رشید احمد صدیقی نے اپنے ایک دوست شیخ نیازی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیخ صاحب کی آنکھیں تھی لیکن کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے وہ نہ کسی کی سنتے تھے نہ بول سکتے تھے نہ ہی خوشبو اور بدبو میں فرق کر پاتے تھے اور نہ ہی چل سکتے تھے اس کے باوجود بھی ان سے ایسی دوست ہوئی کہ ان سے ملے غیر مجھے چین نہیں ہوتا شیخ صاحب کو کھانے پینے کا بہت شک ہے اگر انہیں رکا نہ جائے تو وہ مسترسل کھاتے رہتے تھے ان کا خیال ہے کہ دنیا میں ہر چیز کھانے پینے کے لیے بنائی گئی ہے چاہے وہ مار پی تھی کیوں نہ ہو شیخ صاحب کا حلیہ بھی دیکھنے کے قابل تھا اربو جیسا سر موٹے موٹے ہوتھ ناک چھوٹی دھانا ایسا کہ مسترائیں تو باچھے کانوں تک پہنچ جائیں اور رونے میں اسے کھول دیں تو خاصا بڑا تماتر موں میں آ جائے آواز پاتھ کر لمبی چھوڑے لمبے چھوڑے نہ سردی کی خوشی نہ گرمی کا غم آنکھیں ندر اور بہت بڑی شیخ صاحب کو اچھا پہنے پڑنے کا کلکل شوق نہیں ہے اکثر بھائیوں کے اتران پہنتے جب اسے چڑھاتے کہ اس نے پلاں بھائی کی اتران پہنی ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہتے اتران کیا یہ تو صدری ہے خود دمابی نے پہنائی ہے عمر کے ساتھ ان کی آواز حکل اور لمبائی چڑھائی بھی بڑھ گئی ہے اب بھی اتنا لکھ پڑ نہیں پاتے ہیں میں نے ان کے بارے میں جو باتیں لکھتی ہیں وہ اس کے بہن بھائی کچھ اس طرح پڑھ کر سناتے ہیں کہ وہ آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں پینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلکھ کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولے گا شکریہ اب ہم سببکی مشکری طرف چلتے ہیں سائے الف نیتے دیوے سوالات کے جوابات لکھئے سوال پہلا شیخ نیازی کا حلیہ بیان کیجئے جواب شیخ نیازی کا یہ حلیہ تھا اربو جسہ سر ہونٹ موٹے ناک خوٹی گاجر کی مانت دانا ایسا کے مصمتائے تو بچے کانوں تک پہنچ جائے آواز آٹھ دار اکھیں بہت بڑی سوال نمبر دو شیخ صاحب کو کس بات کا بہت شوق تھا جواب شیخ صاحب کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا سوال نمبر تین عمر کے ساتھ شیخ صاحب کے اقل میں شیخ صاحب کی اقل میں کیا فرق آیا جواب عمر کے ساتھ شیخ صاحب کی اقل اور لمبائی چڑھائی اور بھی بڑھ گئی تھی سوال نمبر چار جب کوئی شیخ صاحب کو اتران پہننے کا پہنا دیتا وہ کیا کہتے تھے جواب جب کوئی شیخ صاحب کو اتران پہننے کا پہنا دیتا تو وہ کہتے اتران پہا یہ تو صدری ہے خود امہ بی نے پہنائی ہے مشکتہ حصہ بے مندجہ دیل لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اللہ لفظ ہے خوشبو بہار کی موسم میں باغ پلوں کی خوشبو سے مہک جاتا ہے بدبو گلیوں میں گند کچھے کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے فرق ہمیں اچھے اور برے دوستوں میں فرق رکھنا چاہیے ذہن اچھے ذہن کے لوگ جلد ترقی کرتے ہیں روکھام خراب چیزوں کی خراب چیزوں کے فرق کی روکھام ضروری ہے بے تکان ہمیں بے تکان کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑے گا پرواہ لا پرواہ لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے کانا ہر بات پر تانا دینا اچھا نہیں ہے صحیح جیم مناسب الفاظ سے جملے مکمل کیجئے نمبر ایک شیخ صاحب کی آنکھیں تھی لیکن کسی کو خال نہیں سکتے تھے خال میں آئے گا دیکھے شیخ صاحب کی آنکھیں تھی لیکن کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے نمبر دو ان کے کان تھے لیکن وہ خال نہیں سکتے تھے خال میں آئے گا سن ان کے کان تھے لیکن وہ سن نہیں سکتے تھے نمبر دین ان کی زبان تھی لیکن وہ خال نہیں سکتے تھے خال میں آئے گا بول ان کی زبان تھی لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے شیخ صاحب خال نمبر چار شیخ صاحب کو خال کا بڑا کالکل شوک نہیں تھا شیخ صاحب کو کالکل شوک بلکل نہیں تھا کال میں آئے گا اچھا پیننے اورنے شیخ صاحب کو اچھا پیننے اورنے کا شوک بلکل نہیں تھا ایکسرسائز کا حصہ ہے دال رشید صاحب نے اکنے مذہب میں شیخ نیازی کا ذکر کیا ہے آپ بھی کسی بچے کا حال لکھئے جواب ہمارے مولے میں بھی شیخ نیازی جیسا لڑتا رہتا ہے اس کا بھی گول مطول سا سر آنکھیں بڑی درانے والی ہونٹ لال اور موٹے ناک لمبی نوکدار وہ ہر وقت مسکی میں مگن رہتا ہے کانے پینے پہ ذرا بھی رحم نہیں کرتا جب دیکھو کس نہ کچھ کھاتا رہتا ہے اسے اچھا اڑنے اور پہننے کا بڑا شوک ہے نتنے کپڑے پہن کر بندھن کر نکلتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو سارے محلے میں شور ہو جاتا ہے بچے اور بڑے اسے شرارتیں کرتے کرتے اسے چڑھاتے تو وہ آگ بگولا ہو کر زور زور سے چکھا ہے اس کی چکھیں اور بھی مزیدار ہوتی ہے جیسے کوئی دھول پیٹ رہا ہے وہ بچہ سارے مولے کی رونک ہے سب اس سے پیار بہت کرتے ہیں ایکسسائز کا حصہ ہے زیل کے الفاظ کا عملہ درست کیجئے الفاظ غلط لکھے ہوئے ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنے کے لکھنا ہے پہلے لفظ ہے تانہ تانہ تے سے لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ توے سے آئے گا تو ہم توے لگا کر درست کریں گے تانہ بلکل صحیح لفظ ہے بلکل بے لفظہ ناراض زنجیر سے لکھا ہوا ہے اس میں ہم زاد لگائیں گے تو صحیح لفظ بنے گا ناراض زائقہ زنجیر سے لکھا ہوا ہے یہ زال سے آئے گا زائقہ حلیہ ایسے لکھا ہوا ہے اس میں ہم اے حفشی لگائیں گے حلیہ صحیح لفظ بنے گا یہ تھا آج کا سبق شیخ نیازی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بلکے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لیے نیساتی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ